اسلام علیکم بھائیوں بہنوں بچوں امید ہے آپ لوگ خیردیسے ہوں گے آج کا ہمارے وی لاغ ہے بلنک بلنک مالکم گلیڈویل کی بک ہے یہ میں لوکل سٹور پر گیا تو مجھے ان انکل جی نے کہا کہ آپ یہ بک رکھیں یہ لاتمی پڑھیں اور مجھے پڑھ کر ریالائز ہوا کہ یہ واقعی بہت زبردست کتاب ہے اس بک کو سٹڈی کر کے آپ کو ریالائز ہوگا کہ انسان یعنی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا موجزہ ہیں اور ہم زمین پر ہیں اور ہمارے پاس کتنی بڑی سٹرنٹس ہیں جن کو ہم اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بڑا آسان بنا سکتے ہیں اس بک کو سمجھ کر آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ جو روز مرہ کی ڈیسین میکنگ ہوتی ہے آپ ہر وقت کوئی نو کی ڈیسین میکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہم کریں کہ ہم ٹائم سیف کریں اور میکسیمم آؤٹپٹ تک پہنچیں بجائے اس کے کہ ہم سوچتے رہیں کیسے ہم اس پر عمل کریں اور ہم ایک کنکلوسیو ریزلٹ پہ پہنچیں اس بک میں فرسٹ سٹوری جیسے ہی آپ انٹرودکشن چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ سٹوری ہے کیوروز کیوروز ایک سٹیچو ہے جو کہ ایتھنز میں پایا جاتا ہے اور سکس ہنڈرڈ بی سی میں اس کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ دفن ہو گئے تھے یہ اس وقت دنیا میں صرف دو سو کے قریب ہیں اور دو ہزار سال سے زیادہ اس کی عمر ہے گیٹی میوزیم کیلیفورنیا میں یو ایس میں جب نیا نیا اوپن ہوتا ہے نائنٹین ایٹیز میں ایٹی ونز میں تو یہ ایک بیچی نامی آرکیالوجی آرکیالوجسٹ یہ والا سٹیچو لے کے میوزیم کے پاس آتا ہے سیل کرنے کے لیے اس کی آسٹنگ پرائس ہوتی ہے ٹین ملین یو ایس ٹالرز گیٹی میوزیم نیا نیا سٹارٹ ہوتا ہے اس کو فورن پر چیز کرتا ہے اس کے رگرس ٹیسٹ کرواتا ہے دو سال کے لیے یونیورسٹی اف کالیفورنیا اس کو اپنے پاس رکھتی ہے کمپلیٹ ٹیسٹنگ کے بعد آئیڈنٹیفائی کرتی ہے لیبل دیتی ہے کہ یہ نوٹ فیک اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے گیٹی میوزیم اس کو پبلک کے لیے سٹیچو کو فکس کرتا ہے نیو یورک ٹائمز بیسٹ سیلر نیو یورک کا میکزین ہے اس کے فرنٹ پیج پیج کی فوٹو آتی ہے اور لوگ آنا شروع ہوتے ہیں جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں دیفنیٹلی اسی شعبے سے اور اسی چیز سے منسلک لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے تو جو لوگوں کا جب آنا اور اس کو افزرف کرنے والا مشاہدہ کرنے والا کام سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایکسپرٹس آتے ہیں اور اس میں باری باری چیزیں ایڈنٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں جیسے فرسٹ ایکسپرٹ آتا ہے اس کا نام ہے زیری زیری آکے کہتا ہے کہ اس کے نیلز کے ساتھ کوئی پروپلم ہے اس کے بعد ایک دوسرا ایکسپرٹ آتا ہے ہیریسن وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت فریش ہے یہ دو ہزار سال پرانا نہیں ہے جب زمین سے نکلی ہوئے آپ کوئی چیز حقیقت میں دیکھیں گے یا جب آپ ارکیولوجی کی فیلز میں آئیں گے تو آپ کو ریالائز ہوگا کہ یہ والی چیز اتنی فریش نہیں ہوتی جتنی یہاں پر یہ دیکھ رہی ہے گیٹی میوزیم ان کے ساتھ مل کے اس کے اوپر دوبارہ ٹیسٹنگ کرواتا ہے اس کو ایتھنز گریس بھیجواتا ہے گریس میں جا کے دوبارہ اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور وہاں پر ایکسپرٹ اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ یہ والا سٹیچو واقعی ایک فیک ہے اس سٹیچو کو تقریباً 1980 میں بنایا گیا تھا اور اس طرح کا ایک اور سٹیچو تھا جو ریل میں اپنی آثینٹیسٹی کے ساتھ کسی اور جگہ پر پلیس کیا گیا تھا جب اس کے ساتھ میچ کیا گیا تو جس نے اس کو 1980 میں کنسٹرکٹ کیا تھا اس بندے کا بھی معلوم ہو گیا تو اندازہ ہوا کہ دو سال لگانے کے باوجود بھی پوری ٹیسٹنگ کروانے کے باوجود بھی یہ پوسیبل ہے کہ انسان یعنی ہم لوگ غلط ہوں اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ ہم پلک چھپکنے میں ایک چیز کو دیکھیں اور ہمیں اندازہ ہو جائے کہ وہ چیز غلط ہے لیسن کیا ہے کہ ہم اپنی لائف میں بہت سارے ڈیسینٹ لے رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم ہم بہت زیادہ لمبی ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں اور بڑی اور جو آبیس چیزیں ہوتی ہیں انہیں miss out کر دیتے ہیں تو اگر ہم اپنے کانشیس کو اور پولیش کر لیں اور اگر ہم اپنے انسٹنکٹس کو ٹھیک کر لیں تو جس امیجن ہم کتنا سارا ٹائم سیف کر لیں گے اور ہم ٹھیک ڈیسینٹ لینے والے بننا شروع ہو جائیں گے نمبر ٹو یہ سٹڈی ہے فور ڈیکس کی اور یہ سٹڈی کی ہے یونیورسٹی آف آئیووہ یونیورسٹی آف آئیووہ نے فور ڈیکس ایک گیمبلنگ گیم ہے جس کے اوپر سٹڈی کی کہ ہیومن انسٹینٹس کتنا جلدی رسپانڈ کرتے ہیں اس میں ٹو بلو ڈیکس ہیں اور ٹو ریڈ ڈیکس ہیں بلو ڈیکس کے اندر آپ کو زیادہ پروفٹ ہوتا ہے اور ریڈ ڈیکس کے اندر زیادہ نقصان ہوتا ہے لیکن جب گیم آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا یونیورسٹی چار گیمبلرز کو بلاتی ہے یہ گیم کھیرنے کے لیے اور ان چاروں گیمبلرز کے ہاتھوں کے اوپر گلینڈز پہ سینسرز فٹ کرتی ہے اور پھر یہ گیم سٹارٹ کرواتی ہے جب گیمبلرز گیم سٹارٹ کرتے ہیں اور کھیلنا شروع کرتے ہیں تو انہیں ریالائز نہیں ہوتا اور 50 ٹرنز تک وہ اسی سیکوینس سے چل رہے ہوتے ہیں ریڈ ڈیک بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں بلو ڈیک بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا لیکن 50 ڈیکس کے بعد وہ تھوڑے سے ہیزیٹنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ریڈ ڈیکس کی طرف نہیں جاتے ہیں زیادہ بلو ڈیکس کی طرف جاتے ہیں اور جب 80 ڈیکس کی گیم یعنی 80 ٹرنز کی گیم کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ بلو ڈیکس کے اندر پروفٹ ہے اور ریڈ ڈیکس کے اندر لاس ہے پھر یونیورسٹی جو مشین لگائی ہوتی ہے ساتھ جو سنسر لگائی ہوتے ہیں ان کو سٹڈی کرتی ہے تو پتہ جلتا ہے کہ 10 ٹرنز کے بعد 10 باریوں کے بعد ان کو ہاتھوں پہ پسینہ آنا شروع ہوتا ہے ان کے جو نروسنیس کے انسٹنکٹ ہیں تھوڑے سے ہیڈیٹیشن کے وہ انکریزڈ نظر آتے ہیں جب وہ سرخ ڈیک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے سے ریڈیوسڈ نظر آتے ہیں جب وہ گلو ڈیک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یونیورسٹی اس کنگلین پر پہنچتی ہے کہ انسان کو میراکولیسلی یعنی موجزانہ طور کے اوپر جو فائنل انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے بہت پہلے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کونسی چیز ہے جس کے اندر اس کو فائدہ ہونے والا ہے اور کونسی چیز ہے جس میں اسے نقصان ہونے والا ہے تو ہم نے صرف اور صرف اپنے کونشیس کو اپنے آپ کو اپنے ذہن کو پولش کرنا ہے کہ جب ہمہ میں وہ فرسٹ ہنٹس آنا شروع ہوں تو ہم دس ٹرنس کے اوپر پہنچ کے ریڈ ڈیک کو ایوائیڈ کرنا شروع کر دیں نمبر تھری سٹوری یہ سٹوری ہے نالینی امبیڈی کی یہ ایک انڈین امریکن سائکولوجسٹ ہے انہوں نے یہ نون وربل کمیونکیشن کے اوپر ماسٹرز کیا ہوا ہے یہی ان کی فیلڈ ہے انسان بولتا نہیں ہے لیکن آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ پریشان ہے خوش ہے ٹیم گراؤنڈ میں کھیل رہی ہوتی ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ باڈی لینگویج اچھی ہے اچھا ہے ان کا پنچنگ ایٹیچوڈ ہے ان کو دیکھ کے لگے گا کہ یہ گیم جیتیں گے یا ہاریں گے دوسری ٹیم کی فیلڈنگ سوڑی سی کمزور ہے آپ کو پہ جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ ہوں گے تو نون وربل کمیونکیشن کے انسان بات نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی باڈی لینگویج بہت ساری چیزیں آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کس کے اندر فائدہ ہوگا کس کے اندر نقصان ہوگا تو نالینی امبیڈی نے ایک سٹڈی کی یہ یور فیوریٹ ٹیچر یہ یونیورسٹی کے ٹیچرز کی چھوٹی چھوٹی کلپنگز نکالتے ہیں ان کے پڑھاتے ہوئے کی اور تین طرح کی کلپنگز تیار کرتے ہیں فرسٹ کلپنگ ہوتی ہے تین سیکنڈ کی یہ میوٹی آڈیو ہوتی ہے اور فرسٹ گروپ آف سٹوڈنٹس کو یہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ تین ٹیچرز دیکھیں یا دس ٹیچر دیکھیں ان میں سے آپ کو فیوریٹ ٹیچر کون سا وہ اس میں سے ایک ٹیچر ایڈنٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی بوڈی لینگویج تھوڑی سی اچھی لگ رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ویڈیوہ تیچر اے زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد اسی کلپنگ کو چھوٹا کر کے فائیو سیکنڈ کا ایک ڈیفرنٹ گروپ آف سٹوڈنٹس کو دکھا جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کون سا آپ کا فیوریٹ ٹیچر ہے دوسرا گروپ ایک ٹیچر ایڈنٹیفائی کرتا ہے وہ جو ٹیچر دوسرا گروپ پہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو فرسٹ گروپ نے ایڈنٹیفائی کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد تیسرے گروپ کو دو سیکنڈ کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی اسی ٹیچر کا نام لیتے ہیں جو فرسٹ گروپ نے نام لیا ہوتا ہے تو جو دیسین آپ نے دس سیکنڈ میں لینی ہے یہ پاسیبل ہے کہ آپ وہ والی دیسین دو سیکنڈ میں لے سکتے ہیں اور مزید کی بات جب یہ کمپلیٹ سمیسٹر کے ریویوز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے ویلویشن کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے مختلف کلاسز کے ریزرلز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے تو جو ٹیچر سب سے اچھا نکلتا ہے وہ وہی ٹیچر ہوتا ہے جو دو سیکنڈ کے گروپ والے نے ایڈنٹیفائی کیا ہوتا ہے تو ہم چھے مہینے کا ٹائم سیف کر کے وہی والے دیسین دو سیکنڈ میں لے کے اچھے ایمپلوئیز ہائر کر سکتے ہیں اچھے دیسینس لے سکتے ہیں اپنی ایفیشنسی کو اپنی جو پارٹیسپیشن ہے جو اپنی سٹرنگس ہیں ان کو پالش کر کے ہم بہت سارا ٹائم سیف کرتے ہوئے بڑے اچھے گولز کی طرف بڑی اچھی دیسٹینیشن کی طرف جا سکتے ہیں ان تین کہانیوں کے اندر مالکم گلیڈویل نے جو اس کو کنکلوڈ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ دیسینس جو بہت جلدی لی جاتی ہیں وہ اتنی ہی اچھی ہو سکتی ہیں کہ ان دیسینس سے جو آپ بہت زیادہ تجزیہ کے بعد ٹیسٹ کے بعد لیب ٹیسٹ کے بعد ایفیلویشن کے بعد جن دیسینس پر آپ پہنچتے ہیں اس کے اندر ایک سائنسی تجزیہ ہے اور میرا اپنا ایک اسلامی تجزیہ ہے کہ ہم اسلام ہیں ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے خلیفہ بنا کر تو ہم موجزہ ہیں اور اگر ہم اپنے موجزانہ جو سٹرنس ہیں جو صلاحیتیں ہیں ان کو اگر ہم پالش کرنا شروع کر دیں اگر ہم برائی سے دور آنا شروع کر دیں اچھائی کے نزدیک ہونا شروع کر دیں تو ہم لوگ بہت تیزی سے بہت سارا ٹائم سیف کرتے ہوئے اپنی لائف کو بڑے طریقے کے ساتھ اور صلیقے کے ساتھ اپنے گولز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یہ میرا ماننا ہے اور میں اسی چیز کے اوپر ابھی اس وقت بھی کام کر رہا ہوں اگر ہم اسی طریقے سے اپنے کانشیس کو اپنے ضمیر کو پالش کرتے جائیں تو ہم بڑی حدیں پار کر کے کامیابی خود ہمارے قدم آکے چومے گی انشاءاللہ تو کہنے کا مطلب ہے do not think act سوچئے مت عمل کیجئے اسی کے ذاتھ مجھے اجازے دیجئے امیدہ آپ کو یہ وی لاغ پسند آیا ہوگا اپنے دوستوں میں آگے پیچھے شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم حالحافظ